ڈریم گل فلم تو آپ سب نے ضرور دیکھی ہوگی اگر نہیں بھی دیکھی ہے تو سر لون ای ٹی ایم کارڈ کے وائی سی یا آپ کو ملا ہے پانچ ہزار کا کیش بیک ایزے کالز تو آپ کے پاس آئی ہوں گے لیکن ان فراڈ کالز کی وجہ سے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ایک او ٹی پی کے ساتھ اڑ جاتی ہے یہ خبریں آئے دن اخباروں میں آتی ہی رہتی ہیں اور اگر آپ سافدان افصد ترک نہیں ہوئے تو اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے اتنا سب جاننے کے بعد آپ کو یہ جان کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھارت سپیم کالز کے معاملے میں ٹاپ فائب پر آئے اتنا بڑا نام ہو گیا ہے سپیم کالز کا کہ ان کے نام پر نیٹ فلکس نے پوری سیریز بھی بنا لی وہ بھی دو سیزن کی جام تارا آئیے جانتے ہیں کہ آخر بھارت میں اتنے فراڈ کالز کیوں کوویٹ آنے سے پہلے دیش میں فراڈ کالز اور سکیمز ہوتے تھے لیکن کم لیکن اس کے آنے کے بعد مہماری کے بیچ دیش میں سپیم کالز اور فراڈ کافی زیادہ بڑھ گیا جواب ایک طرح سے آسان ہے بے روزکاری جو پڑے لکھے لوگوں کو آسانی سے پیسہ کمانے کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے اکسا رہی ہے بتا دیں کہ انڈیا میں ہر گھنٹے لگ بک ستائیز زار فرضی کالز آتے ہیں اور صرف ان کو نہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو بلکہ دیش کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگ جن کا بینک میں اکاؤنٹ ہے انہیں یہ اپنی چپیٹ میں لے لیتے ہیں سال 2021 میں بھارت میں سپیم کالز میں بھاری زافہ دیکھنے کو بلا ٹرو کالر کی ایک ریپورٹ کے مطابق سیلز اور ٹیلی مارکٹنگ کالز میں بڑھوتری ہونے کی وجہ سے اس سال بھارت سپیم کالز سے ایمپیکٹڈ ٹاپ ٹوئنٹی دیشوں میں چوتھے نمبر پر پہنچ گیا جبکہ پچھلی سال بھارت نوے نمبر پر تھا اگر کالز کی بات کریں تو اس سال لوگوں کو آنے والے سبھی سپیم کالز میں سب سے زیادہ کالز سیلز سے ریلیٹڈ تھے ریپورٹ کے مطابق انکمنگ سپیم کالز میں نائنٹی تری پوائنٹ پائی پرسنٹ کالز سیلز سے جڑے ہوئے تھے اتنا ہی نہیں حد تو تب ہو گئی جب اس سال جنوری سے اکٹوبر کے بیچ بھارت میں صرف ایک سپیمر نے دو سو دو ملین سے زیادہ سپیم کال کیے اس کا مطلب ہے کہ ہر دن چھ لاکھ چونسٹھ ہزار سے ادھیک سپیم کال اور ہر گھنٹے ستائیز زار سے ادھیک سپیم کالز ایک اکیلے سپیمر نے کیے دیش میں آنے والے سپیم کالز سے جڑے گھوٹالوں کی بات کریں تو اس میں سب سے پاپلر کیسی کا سکیم بنا ہوا ہے اس میں سپیم کالز کرنے والا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کسی بینک والیٹ دیجٹل پیمنٹ سرویس سے کال کر رہا ہے اور آپ کی کیسی ڈاکیمنٹ سے جڑی جانکاریاں مانگتا ہے ان ڈیٹیلز کی مدد سے وہ آسانی سے آپ کے اکاؤنٹ میں سیند لگا سکتا ہے کئی بار ایسے کالز بھی ہوتے ہیں جو آپ سے کہیں گے کہ میں آپ کے ہوم برانچ سے بات کر رہا ہوں آپ کی پیمنٹ اٹکی ہوئی ہے اور آپ جیسے ہی اپنی سکرین پر کلک کرتے ہیں وہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو جاتا ہے اب بات کریں اگر True Caller کی جو کہ آج کل سب کا پسندیدہ اب بنا ہوا ہے تو اس کی ریپورٹ کے مطابق ہر یوزرز کو مہینے میں ایوریج 16.8 سپیم کالز آتے ہیں جبکہ اکیلے True Caller یوزرز کو اکٹوبر مہینے میں 3.8 بلین سے زیادہ سپیم کال ملے آپ کو وہ دن تو یادی ہوں گے جب کیپیٹ فون پر کمپنی کی کالز آیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے یہ سمارٹ فونز کی دنیا آتی گئی ویسے ویسے ہی سکیمرز اور چور بھی سمارٹ ہوتے گئے آپ کو True Caller میں وہ آپشن تو بلائی ہوگا ریپورٹ سپیم اسی کی مدد سے True Caller کو دنیا بھر میں 184.5 بلین کالز اور 586 بلین میسج ملے جس میں سے 37.8 بلین سپیم کالز کی پہچان کی گئی اور انہیں بلوک کیا گیا وہیں 182 بلین سپیم میسج کی پہچان کر انہیں بلوک کیا گیا اب آپ سوچی سکتے ہیں کہ یہ سپیم کالز کے سکیم کا مارکٹ کتنا بڑا ہے اگر سپیم کے کالز اور فراڈ کے ماملے میں جو دیش نمبر ون پر آئے اس کی بات کریں تو وہ ہے بریزیل آج بریزیل کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ سپیم کالز ملتے ہیں آپ کو بریزیل کے آنکھلے سن کر حیرانی ضرور ہوگی بتاتیں کہ بریزیل میں ہر یوزر کو پر منت ایوریج 32.9 سپیم کالز آتے ہیں اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ بریزیل لگاتار پچھلے چار سالوں سے سب سے زیادہ سپیم کالز ریسیب کرنے والے دیشوں کی لسٹ میں ٹاپ پر ہے ٹرو کالر کی اس لسٹ میں ساؤدھ امریکن دیش پیرو دوسرے نمبر پر ہے جہاں ہر یوزر کو پر منت ایوریج 18.02 سپیم کالز ملتے ہیں ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ماملے KYC یعنی Know Your Customer Scam کے ہی ہیں اس میں جالساز بینک والٹ یا ڈیجیٹل پیمنٹ سیوہ کا ایکزیکیوٹیب بن کر KYC ڈاکیمنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا ہتیار ہے آپ کا آدھار نمبر بھارت میں بھی سپیم کال کے ذریعے کی جانے والی تھگی اور پرتارنا کے باملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کوویڈ کے دوران محض ایک پون نمبر سے روزانہ 6,64,000 لوگوں کو سپیم کال کیے گئے جس سے ہر گھنٹے قریب 27,000 لوگوں کو پریشان کیا گیا ہر ایک یوزر کو ہر مہینے 17 سپیم کال ساتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سپیم کال سیلز اور ٹیلی مارکیٹنگ کے ہوتے ہیں کالر کی گلوبل سپیم ریپورٹ 2021 کے مطابق بھارت میں اس سال صرف ایک سپیمر نے 20 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ سپیم کال کی تھی اب آپ یہی سن دعوی پوائنٹ 1% پریشان کرنے والی کال کی 2% اور بچی 1.4% حصے داری گھوٹا لبازوں کی رہی اگر سکیم کرنے کی بات کریں تو سکیم ون ٹائم پاسوار یعنی OTP آن لائن سیل لٹری کے بہانے وکٹیم کو ٹارگیٹ کر کے ایک سپیسفک طریقے سے کام کرتے ہیں اور انہیں ایک ریموٹ ایکسس ایپ ڈاؤنلوڈ کراتے ہیں جو سسیپٹیب جانکاری کو کیپچر کرتا ہے جس سے بینکوں کارڈوں اور ڈیجیٹل موبائل والیٹ سے تقلہ نقصان ہوتا ہے اس کے ذریعہ آپ کے بینک کارڈ یا ڈیجیٹل موبائل والیٹ سے پیسہ نکال لیا جاتا ہے آپ کے کارڈ پر ایک لڑکی ہوگی جو آپ کے سامنے کپڑے اتارنے لگے اور غلط حرکت کرے گی اور یہ سب آپ ریکارڈ ہو رہا ہوگا اور بعد میں آپ کو اس ریکارڈ ویڈیو بجاؤں سے جائے گا جو فراڈ کالز کرنے والوں کا پتہ لگا پائیں گے جس سے ان پر روک لگائی جا سکے انہوں نے کہا کی اپنے پچھلے نمبر کو بلوک کر دیا ہے اور پروکسی سرور کا استعمال کرنے کے بعد دوسرے نمبر کا شروع کر دیا ہے ٹرائی فرزی کالز کرنے والوں اور سپیماس کا پتہ لگانے کے لیے آرٹی فیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا استعمال کرنے کے لیے سرویس پروائیڈر کے ساتھ کام کر رہا ہے اس بیچ نئے ٹیلی کالز بل میں دھوکہ دڑی اور کرمینل ایکٹیویٹیز کی جانچ کے لیے بھی کچھ کانون بنائے گئے میں قریب چھ سے دس مہینے کا سمجھ لگے گا ٹیلی کام ریگولیٹری آثوری آف انڈیا کے پریسیڈن نے کہا ہے کہ فرضی کالز کرنے والوں نے پر پر آرٹی سرور کسی دوسر نمبر کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ فیک کالز کرنے والوں کی جانکاریوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے آرٹی فیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا استعمال کیا جا سکے اب آگے کتنا ان فروڈ کالز پر کنٹرول کیا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے آپ کے پاس بھی کوئی سکیم کال